دوستو یہ کہانی اس بہادر یودہ کی ہے جس کی بہادری کے قصے صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں مشہور تھے جس نے میدان جنگ میں انگریزوں کی وہ حالت کر دی تھی کہ انگریزوں کا ہندوستان میں رہنا مشکل ہو گیا تھا جس کی تلوار کی دھار کی گونج بھارت سے برٹین تک سنائی دیتی تھی جی ہاں دوستو آج کی ہماری یہ ویڈیو میسور کے اسی ٹائگر ٹیپو سلطان کے نام ہے یہ بات اٹھاروی صدی کی ہے یہ وہ وقت تھا جب پورے ہندوستان کا راج تنتر اتھل پتھل ہو رکھا تھا جہاں ایرانی حملہ ور نادری شاہ کے حملے کے بعد مغل سلطنت اپنی آخری ساس لے رہی تھی وہی دوسری طرف انگریز دھیرے دھیرے بھارت کے حصوں پر اپنا قبضہ جمع رہے تھے اس وقت پورے بھارت میں کل پانچ بڑے راجیہ ہوا کرتے تھے مراتھا، ہیدر آباد، ایسٹ انڈیا کمپنی، کرناٹک اور میسور جہاں ایسٹ انڈیا کمپنی ایک ایک کر کے بھارت کے سبھی راجیوں کو اپنے عدین کر رہی تھی وہی دوسری طرف میسور کے اس دور کے سلطان ہیدر علی انگریزوں کو ہر مورچے پر پٹھنی دے رہے تھے کہا جاتا ہے ہیدر علی ہی اس وقت بھارت کے ایک ماتر شاسک تھے جن سے انگریزوں کو سب سے زیادہ خطرہ تھا لیکن انگریز ابھی اس بات سے بے خبر تھے کہ ہیدر علی سے بھی بڑا خطرہ ان کے بیٹے ٹیپو سلطان آنے والے بھوشیے میں ان کے لیے بننے والے تھے دوستو ٹیپو سلطان ہیدر علی کے بڑے بیٹے تھے اور ان کا اصلی نام فتح علی صاحب ٹیپو تھا کہا جاتا ہے ہیدر علی خود کچھ خاص پڑھے لکھیں نہیں تھے اور اسی لیے انہوں نے اپنے بیٹے ٹیپو سلطان کی تعلیم کا خاص دھیان رکھا اس کے علاوہ ٹیپو سلطان نے بہت ہی کم عمر میں گھر سواری تلوار بازی اور بندوق بازی میں وہ مہارت حاصل کر لی تھی کہ جس کے چرچے پورے ہندوستان میں ہونے لگے تلوار بازی میں تو ٹیپو کا عالم یہ تھا کہ وہ اکیلے ہی سیکڑوں دشمنوں پر بھاری پڑھنے کے لیے کافی تھے دوستو ٹیپو سلطان کتنے قابل تھے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہو کہ وہ ماتر پندرہ سال کی عمر میں اپنے پتا کی سینہ کے مکھے سینہ پتی بن گئے تھے سن اٹھارہ سو پیسٹ میں انگریزوں نے میسور کے حصے مالابار پر اچانک قبضہ کر لیا جب یہ بات حیدر علی کو پتہ لگی تو اس نے اپنے اٹھارہ سال کے بیٹے ٹیپو سلطان کو مالابار کو آزاد کرانے کے لیے بھیجا بس پھر کیا تھا ٹیپو سلطان اس جنگ میں انگریزوں پر کہر بن کر ٹوٹے اور دیکھتے ہی دیکھتے مالابار کو انگریزوں کے چنگل سے آزاد کرا لیا حیدر علی اور ٹیپو سلطان نے ساتھ مل کر کئی جنگیں انگریزوں کی خلاف لڑی ہر بار انہوں نے انگریزوں کو ہارنے پر مجبور کر دیا اور حیدر علی کی مرتی کے بعد ٹیپو سلطان انگریزوں کے لیے ڈر کا دوسرا نام بن گئے کہا جاتا ہے میسور کی سینہ کا سب سے مضبوط پہلو تھے اس کے راکٹ جن کا سٹیک اور تیز وار کسی بھی دشمن سینہ کو پل بھر میں تباہ کرنے کے لیے کافی تھا سن سترہ سو کے آخر تک انگریزوں کو یہ بات سمجھ آ چکی تھی کہ وہ ٹیپو سلطان کو اکیلے میدان میں نہیں ہرا سکتے اور اسی لیے انہوں نے بڑی چال کھیلتے ہوئے حیدر آباد کے نظام مراتھاؤ کو اپنے ساتھ ملا کر ٹیپو سلطان کو گھیرنے کی یوجنہ بنائی کہا جاتا ہے ٹیپو سلطان اس وقت اکیلے پڑ چکے تھے اور انہوں نے اپنے سب سے قریبی مطر نیپولین بوناپارٹ کو مدد کے لیے خط لکھا خط ملنے کے بعد نیپولین بوناپارٹ نے اپنی سینہ کے ساتھ ایجبت تک پہنچ گئے اور انہوں نے ٹیپو سلطان کو ایک خط لکھا جس میں لکھا تھا کہ میں ایک بڑی سینہ کے ساتھ لال سموندر تک پہنچ گیا ہوں اور میں جلد ہی تمہیں انگریزوں کے چنگل سے بچا لگا مگر دوستو دربھاگیے سے یہ چٹھی انگریزوں کے ہاتھ لگ گئی اور انہوں نے ایک دم سے ٹیپو سلطان کو ختم کرنے کا ارادہ بنا لیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ٹیپو کو تھوڑی سی بھی مدد مل گئی تو وہ انگریزوں کو مٹانے کے لیے کافی تھے تین ٹکڑی میسور کی طرف روانہ کر دی گئی اس میں سے ایک ٹکڑی کا نیترت آرثر ویلز کر رہے تھے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے یہ وہی آرثر ویلز تھے جنہوں نے آگے چل کر نیپولین جیسے مہا یودہ کو ہرائے تھا ان کے خود کے مطابق ٹیپو سلطان سے ان کی یہ میسور کی جنگ ان کے جیون کی سب سے مشکل اور خطرناک جنگ تھی یہاں تک کہ اس وقت کے سب سے طاقتور سمرات نیپولین کی تلنا سے بھی زیادہ خطرناک دوستو کہا جاتا ہے اس جنگ میں پھر سے ایک بار میسور کے راکٹو نے انگریزوں کی ناک میں دم کر دیا تھا مگر پھر بھی کسی طرح سے انگریز ان کے قلعے کی دیوار کو گرانے میں کامیاب رہے آرثر ویلز بتاتا ہے کہ ٹیپو سلطان نے جس بہادری سے ان کی سینہ کا سامنا کیا وہ اپنے آپ میں یہ ثابت کرنے کے لیے کافی تھا کہ آخر کیوں لوگ انہیں ٹائگر آف میسور کے نام سے جانتے تھے وہ گھائل شیر کی طرح انگریزوں پر حملہ کر رہے تھے اور آخر میں اس جنگ کو لڑتے لڑتے میدان جنگ میں شہید ہو گئے تو دوستو یہ تھی مہان یودہ اور ہندوستان کے پہلے فریڈم فائٹر ٹیپو سلطان کی کہانی دوستو آپ کو ہمارے دوارہ دی گئی جانکاری کیسی لگی اپنی رائے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اس کے علاوہ اگر آپ کو ہمارے دوارہ دی گئی جانکاری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ جہن